دوستو ہندوستان و آئیلین کے درمیان ہوئے پہلے مقابلے میں ایک دلچلز واقعہ پیش آیا سوئنگ گین بازی کے لیے پہچان بنانے والے ہندوستانی گین باز بابیشنر کمان نے اس میچ میں ایک نہیں بلکہ دو بار دو سو کلومیٹر فی گھنٹہ گرفتار سے گینے پھیکی دوستو آپ یہ بھی سن کر حیران ہوں گے کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے دوستو کیا ہے پور رپورٹ آئیے جانتے ہیں اس ویڈی میں آگے لیکن اس سے پہلے ہماری چینل کو کریے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والے کرکر کے حوالے سے لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک پوچھ سکے راج کرکر نے اس کے ساتھ میں ہورا جو لگا رہی دوستو ہندوستان اور آئیلینڈ کے درمیان ہوئے پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں والا ہی خاص نظارہ دیکھنے کو ملا جس کسی نے بھی اسے دیکھا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا اس کی واجب وجہ یہ بھی تھی کہ اگر کوئی کہے کہ بابشنر کمار سب سے تیز گیند پھیک سکتے ہیں تو کوئی یقین نہیں کرے گا دوستو عمران ملک کا نام سامنے آنے پر لوگ اس بات پر سوچنے پر ضرور مجبور ہوتے ہیں کیونکہ ان کی طاقت ہی رفتار ہے تاہم ہندوستان اور آئیلینڈ کے درمیان ہوئے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ جس میں گیند بازی کی رفتار سب سے زیادہ خیال کی گئی وہ عمران ملک نہیں بلکہ بابشنر کمار تھے اسپیٹو میٹر پر بابشنر کمار کی ایک گیند کی رفتار دو سو آٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اتنی تیز گیند باز دنیا کے سب سے تیز گیند پھیکنے کا ریکارڈ رکھنے والے شوئی بکتر نے بھی نہیں ڈالی وہ بھی اس ایک سو ستر کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اوپر نہیں گئے دوستو بابشنر کمار کی اس تیز رفتار گیند کے پیچھے اسپیٹو میٹر کی تقنیقی خرابی بھی دوستو ہماری ویڈیو کیسے لگی کمینٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ ہی چینل کو کریے گا سبسکرائب موسیقی